موسیقی موسیقی اسلام علیکم میمبرز امید کرتا ہوں سب لوگ ٹھیک ہوں گے جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں علیہلدنہرپ.com کے نام سے میری اپنی ویب سائٹ ہے اسی نام سے میرا فیس بک پیج بھی ہے اور یوٹیوب چینل بھی ہے جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں میں آپ کے سامنے جو ہے ایسے نسخہ جا لے کے آتا ہوں جو کہ ایک سو دس پرسنٹ ایکوریٹ ہوتے ہیں اور جن کا آپ کو پوزٹیو ریزلٹ میں فائدہ ہوتا ہے کیونکہ میں وہی چیزیں آپ کو بتاتا ہوں جو کہ عزمودہ ہوتے ہیں یا میں پہلے یوز کروا چکا ہوں اپنے میمبرز کو اور ان سے میں پوزٹیو ریزلٹ جو ہے لے چکا ہوں ایسے ہی مجھے کئی بھائی جو ہیں وہ میسیجز کر رہے تھے میل بھی کر رہے تھے کہ سر آپ ہمیں بتا دیں جریان کے حوالے سے میں نے جریان کے حوالے سے کافی ویڈیوز کی ہیں اور اس میں میں نے بتایا بھی تھا کہ جریان کس طرح سے آپ جو ہیں وہ کر سکتے ہیں اور اس میں میں نے ایک مغلص بتایا تھا صفوف مغلص کے نام سے لیکن کئی بھائیوں نے کہا کہ سر ہمیں کچھ سمجھ نہیں آیا اس صفوق کو کیسے بنانا ہے یا کیسے لینا ہے یا کچھ اجزہ ایسے تھے جو کہ ہمیں جو ہیں سمجھ نہیں آئے تو میں نے سوچا چلیں آپ کو جو ہے بتا دوں کہ اگر آپ جریان کو کرنا چاہتے ہیں بیسکلی جریان ہوتی کیا ہے کہ جیسے آپ کے بشاب میں بشاب کے بعد قطرے آ جاتے ہیں منی کے لیزدار قطرے ہوتے ہیں ٹھیک ہے آپ اٹھتے بیٹھتے چلتے اگر کپوں کی رگڑ بھی آپ کو لگتی ہے یا آپ کوئی ایسی فاہش بات کرتے ہیں یا نہیں بھی کرتے ہیں بلفرز کیٹ ہے میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ نہیں بھی کرتے ہیں تو پھر بھی جو ہے آپ کے قطرے آنا شروع جاتے ہیں تو یہ جو ہے نشانی ہے جریان کی اس سے ہوتا یہ ہے کہ آپ کی جو منی ہے وہ اتنی پتلی ہوچکی ہوتی ہے کہ اس کو ذرا سی بھی مومنٹ جو ہے وہ اس کو ایکسکریٹ کر دیتا ہے ٹھیک ہے اسی وجہ سے جو ہے وہ آپ کی جو آپ کی جو بیماری ہے وہ دے بائی ڈے جو ہے انکریز ہوتی جاتی ہے تو میں نے اس کے لئے آپ کو بتایا تھا کہ کئی حکیم جو ہے آپ جاتے ہیں ان کے پاس دوائیاں لیتے ہیں ان سے تو وہ آپ کو ایک دو دوائیوں کے ساتھ جیسے قبرز کی دوائی ہے اس کے ساتھ جو ہے نا یہ صفوف مغلص ہی دیتے ہیں جس سے آپ کی جریان کو جو ہے وہ کنٹرول کہہ جاتا ہے بیسیکلی جتنے بھی آپ حکیم دیکھیں گے وہ آپ کی ٹائپ دیں گے جس میں جو ہے آپ کو کہا جائے گا جی آپ نے یہ نیم گرم دودھ کے ساتھ لینے ہی ہے یا دیں دیں کھانا ہے اس کو لے کے جس طرح بھی جو بھی ان کے اپنے طریقہ کار ہیں الگ لگ حکیم کے تو وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ آپ کو دیتے ہیں اصلاح صفوف مغلص ہی ہیں کیونکہ مغلص کا مطلب ہے کسی بھی جرسیم کو ویسے تو مغلص کا مطلب ویسے اگر آپ دیکھتے ہیں تو مغلص ایک ایسی چیز ہے جس کو ہم غلیس کہتے ہیں غلیس کا مطلب گاڑا کرنے کو حکمت کی زبان میں مغلص کا جاتا ہے دیکھئے یہ وہ غلیس یا گندی چیز کے بارے میں نہیں بتایا جا رہا ہے یہ مغلص اس کو گاڑا کرنے کے بارے میں بتایا جا رہا ہے تو اس لئے اس کو ہم صفوف مغلص بھی کہتے ہیں حکمت کی زبان میں اس میں جو ہے کافی چیزیں استعمال کی جاتی ہیں جن سے جو ہے آپ کی جو جریان ہے وہ کابو میں آ جاتی ہے جریان کے ساتھ کابو میں آتی ہے کہ جب آپ کو یہ مغلص دیا جاتا ہے تو آپ کے میدے کو وہ سیٹ کرتی ہے میدے کی جو گرمی ہے اس کو باہر نکالتی ہے اور اس کے بعد جو ہے آپ اس کے بعد یہ جو ہے آپ کے جو مادے ہیں جو آپ کی منی ہیں اس کے اندر جو طاقت ختم ہوگی تھی بچے کو پیدا کرنے کی جو سپرم آپ کے ویک ہو گئے تھے یہ اس کو بھی جو ہے کافی حد تک جو ہے بڑھا دیتی ہے اس میں بھی پاور پیدا کرتی ہے اور اگر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کی ٹائمنگ میں کچھ مسئلہ آ جاتا ہے تو جب یہ آپ مغلس یوز کرتے ہیں تو آپ کی ٹائمنگ میں بھی بڑا خاصہ فرق پڑ جاتا ہے کیونکہ زہری بات ہے جب آپ کا مادہ سخت ہو جاتا ہے جب آپ کی منی سخت ہو جاتی ہے تو زہری بات ہے کہ آپ کی ٹائمنگ میں جو ہے اضافہ ہو جائے گا ٹھیک ہے میں آپ کو جو ہے اب بتا دیتا ہوں کہ وہ مغلس کی چیزیں اجزاء میں مغلس کی بتا دیتا ہوں آپ جو ہیں ان کو لینے کا طریقہ بھی بتا دیتا ہوں تو کس طرح سے ہمیں لینے میں آپ کو پہلے یہاں بتا ہے تو بلکہ کہ دیکھیں ہر جسم کا ایک اپنا لحاظ ہے ہر جسم کی بیماری پر پڑ کرتا ہے کہ وہ کتن دیر میں ٹھیک ہوتی ہے کم سے کم آپ نے یہ دو ماہ مغلس یوز کرنا ہے دو سے تین ماہ تب ہی آپ کو اس کا فیدہ ہوگا اور دیکھیں کہ ویسے تو حکمت میں جو ہے وہ ایک ٹیم بیس کو یوز کرنا ہے لیکن آپ نے جو ہے دو ٹیم یوز کرنا ہے کم سے کم تین سے چار ماہ شے زیادہ آپ نے یوز نہیں کرنا آپ نے تین سے چار ماہ شے جو ہے وہ یوز کرنا ہے اور پھر آپ کو جو ہے اس کا ریزلٹ انشاءاللہ ملے گا آپ نے صبح نہار موس کو یوز کرنا ہے دودھ کے ساتھ یا پانی کے ساتھ بھی آپ لے سکتے ہیں اور اسی طرح جو ہے رات کو آپ نے کھانے کے بعد جو ہے یوز کرنا ہے میں آپ کو اتاتا ہوں اس کے اجزاء کی ہیں آپ اجزاء نوٹ فرمالیں مغلس کے صفوف مغلس کے اجزاء لکھ لیں دیج بن سیاہ ایک طولہ مشلی سفید ایک طولہ مشلی سیاہ ایک طولہ سنبل ایک طولہ تخم تالمخانہ ایک طولہ سمندرے سوک ایک طولہ تخم سر والی ایک طولہ چال سنبل ایک طولہ چال منصری ایک طولہ گوند ایک طولہ مغز تخم اٹنگن ایک طولہ سپستان ایک طولہ خام برام ڈنڈی ایک طولہ بوپلی ایک طولہ میدہ لکڑی ایک طولہ پھلی ببول پانچ طولے گکھرو خرد پانچ طولے یہ جو عزاء میں نے آپ کو بتائے ہیں یہ سب بھلی ببول کو چھوڑکے اور گکھرو خرد کو چھوڑکے یہ دونوں پانچ پانچ طولے باقی سب آپ کا ایک طول ہے یہ تقریبا پاکستانی روپیز میں دو سے ڈائیسوں کے درمیان آپ کی دوائی بن جاتی ہے اور یہ اتنی زیادہ بن جاتی ہے کہ کافی زیادہ میٹو سے کہ تقریبا آپ تین چار بندے اس کو یوز کریں گے تو یہ تب بھی ختم نہیں ہوگی میٹو سے اتنی زیادہ بن جاتی ہے تو آپ نے کرنا ہے کہ ان سب کو لے لینا ہے اور ان کو آپ نے اچھی درہاں سے صاف کر کے پیس لینا ہے جو ہمام دست ہے یا لنگری ڈنڈا اس کو کہتے ہیں یا آپ آپ جیسا کریں بلینڈر میں بھی ڈال کے آپ اس کو جو ہے وہ کر سکتے ہیں گرینڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ جو ہے اس کو جو ہے بلکل پورڈر نماز صفو بن جائے گا یہ آپ کے سامنے اس لئے اس کو صفو پر مغلص کہتے ہیں کیونکہ یہ صفو بن جاتا ہے پورڈر بن جاتا ہے آپ نے ان سب کو الگ لگ صاف کر کے ان کو پیس لینا ہے اور پیسنے کے بعد ان کو سب کو مکس کر لینا ہے اس کے بعد جتنا بھی یہ آپ کا صفو بنے گا دیکھیں اگر تو آپ اس کو چینی کے بغیر استعمال کرنا چاہتے ہیں تب بھی کوئی مستانی اتنا زیادہ کڑوانی ہوتا ہے اس میں کوئی اتنا زیادہ کڑواخٹ پن نہیں آتا لیکن اگر آپ اس کو جیسے کہ کچھ بھائیوں کو جو ہے شوگر کی بیماری ہوتی ہے تو اگر وہ اس کو لیں تو وہ اس کو چینی کے بغیر یوز کریں جیسے بن جاتا ہے اس کو لیں اور اگر آپ اس میں چینی ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو یہ جتنا آپ کا صفو بنتا ہے اس کا آپ نے ہم وزن کر لینا ہے اور اس میں سے آپ نے اتنی ہی چینی کا پورڈر بنال لینا ہے اور اس میں ایڈ کر دینا ہے ٹھیک ہے تو اس کو آپ نے لینا کی طرح میں جیسے کہ آپ کو پہلے بتا چکوں کہ آپ نے جو ہے تین سے چار ماشے لینا ہے آپ دیکھیں ایک آپ کی جو چمچ ہوتی ہے بڑی ویل چمچ ہوتی ہے اور ایک چھوٹی چمچ اس کو آپ ٹی سپون کہتے ہیں جس سے آپ چینی ویرا ایڈ کرتے ہیں اپنی چائے میں تو وہ جو ہے آپ نے ایک چمچ جو ہے صبح نہار مو آپ نے لینی ہے تقریبا ناشتہ کرنے سے آدھا گھنٹہ پہلے گھنٹہ پہلے اور اسی طرح ہی آپ نے رات کو کھانے کے بعد جو ہے تقریبا کھانا کھا لیا آپ نے ایک سے دو گھنٹے کا ڈیلے کر کے تو آپ نے نیم گرم دودھ کے ساتھ یا پانی کے ساتھ جو ہے لے لینی ہے اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی جو منی ہے بہت سخت ہو جائے گی اور آپ کا سٹیمنا ہی بڑھ جائے گا اور آپ کی جریان بھی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی بیسیکلی یہ جریان کو ختم کرنے کے لیے ہی ہوتا ہے صفوف کیونکہ ذریعی بات ہے جریان کس کو کہا جاتا ہے جو میں آپ کو بتا چکھو پہلے اگر آپ اس کو لیں گے تو انشاءاللہ انشاءاللہ موسیقی